یہ ہماری اس فتح مبالہ کانفرنس چونکہ 1963 میں قادیانیوں کو دعوت مبالہ دی گئی تھی اب 2012 ہو چکے ہیں تو یہ پچاسویں سلانہ فتح مبالہ کانفرنس ہے ہم اللہ کے حضور شکر گزار بھی ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلسل اپنے آباؤ و عیدان سے اس چیز کو ورسے میں دیا اور ہم ہر جگہ ان چھوٹے فتنوں کو لنکار رہے ہیں اور پھر بھی ان کو دعوت ایمان بھی دیتے ہیں دعوت مبالہ بھی دیتے ہیں اس کانفرنس کا دوسرا حصہ وہ 26 فضری دو ہزار پاروں کو ایمان اقبال لاہور میں ہوگا ہم وہاں پر بھی لوگ کارے میں چیلنج کریں گے اور آج ہم اپنے اس پرانی سنت کو پرانی بات کو تعدہ کرنے ہاں قادیانیوں ہم تمہارے پروز میں کھڑے ہیں اور دین کا اجالہ ہے کوئی بار ڈکیشو بھی نہیں ہے تم خدارہ آپ نے چھوٹے فضل سے بعد آ جاؤ اور دنیا کو عوام کو مسلمانوں کو تو خوف اور باغر نہ بناو اللہ تعالیٰ ہمارے ان قائلین کو ہمارے اسلام کو جو ہمیں یہ برسہ ہاتھ میں دے گئے ہیں ان کو تا قیامت اللہ تعالیٰ ان کی قمروں کو منور فرمائے اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے سارے ہزار اللہ ان کو بھی اپنی شایان شان جدائے خیر حطا فرمائے میں حضرت خواجہ پیر محموم علیہ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے ہاں موقع دیا اور ہمیں یہ کانفرنس کرنے کا موقع بکشا میں ان کا شکر گزار ہوں میرے وسطے خواہ کر کے جو رکشے لے کر آئے ہیں موٹر سائیکل لے کر آئے ہیں جنہوں نے اس جل سے گئے تمام کیا ہے خواہ کر کے بھائی محمد اقبال صاحب انہوں نے ہمارا بھائی کامن کیا عظیم آئیس بھائیر مارے انہوں نے پورے شہر میں آئی کی اس ریلی کے بھی ہے وہ پلیکار لگائے اللہ پاک سب کو آپ کے شایعہ نشان بہتر سے بہتر بدل اور عجب میں رسیب فرمائے میں ان تمام شرقہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اعتبار کے دن جو ہمارا پروگرام ہوگا اصل پروگرام ہوگا اور میں بیوان اقبال میں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں حضرت خواجہ صاحب کو پہلے بھی میں نے دعوت پیش کی تھی اب میں ان کو دعوت بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اختتامی دعا فرمائے حضرت خواجہ پیر مابولے